اسلام علیکم فرنس میں ہوں افتاد مند اور آج میں بنانے جا رہا ہوں کسٹڈ اور کسٹڈ بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا راجہ کوکنگ کچن میں اور یہ عید سپیشل ہوگا عید کا دن ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ بنانا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے عید سپیشل دیش لے کے آتا ہوں اور عید پہ آپ سویڈش کیسے بنائیں گے اور اس کے لیے میں یہ ریسپی لے کے آیا ہوں اور کسٹڈ بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا راجہ کوکنگ کچن میں چلو چلتے ہیں راجہ کوکنگ کچن میں کسٹڈ بنانے کے لیے انگریڈنس کا استعمال کریں گے سب سے پہلے یہ میں نے کسٹڈ لی ہے اور یہ دو عدد بنانا لی اور یہ شگر ایک کپ شگر اور ون لٹر ملک اور چلو سب سے پہلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پاٹ کو ریڈی کر لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں ملک شامل کروں گا اس کو ٹرن آن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ملک شامل کر لیں گے ایک لیٹر یہ دو لیٹر کا ملک ہے اور ایک لیٹر اس کے میں شامل کریں گے ایک لیٹر ہمارا ہو گیا ہے اور اس کو گرم کر لیں گے بوائل کر لیں گے اور اتنی دیر میں ہم اس کو بوائل کریں گے اب اس کے اندر ایک لیٹر ملک اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر کسٹڈ شامل کریں گے تقریبن میں نے 8 ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کی ہیں کسٹڈ کی اور اب اس کو مکسر کے مدد سے اس کو بلائنڈ کر لیں گے دوڑ کو بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے دوڑ جب ہمارا بوائل ہو جائے گا تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کسٹڈ شامل کریں گے ہم نے اس کو لیکوٹ کی شکل میں بنا لیا ہے دوڑ جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں آستستہ کر کے اس کو کسٹڈ کو شامل کروں گا اور کرچی کو میں ہلاتے جاؤں گا کرچی سے اس کو شامل کر لیں گے اس کے اندر اور اس سے ڈال دیں گے اب اس کو بریک نہیں دینی ہے آپ کو اس کو پروپر ہلاتے جانا ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے اس کو ہلاتے جانا ہے اس کو ہلانا ہے بریک نہیں دینی ہے اپنے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیں اور راجہ ککنگ کچن کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری جو ویورس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ بندے اس کو لائک کریں دیکھیں ہمارا جو کسٹڈ ہے وہ نیچے سے بالکل جو ہے وہ کارا ہو چکا ہے اس کی فلین کو بند کر دیتے ہیں اس کو اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ یہ پک چکا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں اس سے زیادہ اس کو کارا نہیں کرنا یہ دیکھیں کتنا نائس لگ رہا ہے آپ اس کے لیے اس کی ٹاپنگ کے لیے اس کو بنانا کار لیتے ہیں اس کی لیئر لگائیں گے اور بنانا کو میں کارا سٹارٹ کروں اب نیچے بنانا ڈال دیتے ہیں ایسے تھوڑا ڈال دیں گے نیچے پھر اس کے اوپر ہم کسٹر ڈالیں گے یہ لیں پھر اس کے اوپر بنانا ڈال دیں گے ایسے یہ لیں پھر بنانا ڈالیں گے ڈالیں گے ہم کریش کوکنٹ ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم اس کے ڈال دیں گے اب پھر سے کوکنٹ کریش کوکنٹ دیں گے